جام تاڑا میں ایک بار پھر سے جنگلی ہاتھی کا کہر دیکھنے کو ملا ہے جھنڈ سے بچھڑے ایک جنگلی ہاتھی نے سکروار کو صبح صبح جھنڈ سے بچھڑے ایک جنگلی ہاتھی نے سکروار کو صبح الگ الگ چھتروں میں دو لوگوں کو کچل کر مار ڈالا جبکہ ایک ان علاقے میں ایک یوک کو گھائل کر دیا گھائل کو علاج کے لیے صدر اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اسے بہتر علاج کے لیے دھنباد بھیجنے کی پرکریاں چل رہی ہے مرتک کے پریجنوں نے بتایا کہ کسی طرح سے ہاتھی اس علاقے میں آ گیا تھا اور جب ہاتھی نے انہیں مار دیا تو وہ پرساسن سے اچیت معاوجی کی بھی مانگ کر رہے ہیں پہلا ماملا چچائی ڈیہ کی ہے جہاں جنگلی ہاتھی نے پچاس ورسیے امرل انساری کو کچل کر مار ڈالا امرل کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی مرتک کے پریجنوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں دو دن بعد ہی ایک ساتھ تین سادیاں ہونی تھی وہی دوسرے مرتک کی پہچان سون واد گاؤ کے پیتی سورسیے جوگن باوری کے روپ میں ہوئی ہے دونوں گھٹناوں کو انجام دینے کے بعد جنگلی ہاتھی ناوہ ڈیہ کی اور گیا یہاں گھر سے باہر جنگل کی اور نکلے جونیسور ہیمرم کو ہاتھی نے اپنا سکار بنا لیا پرساسن کو خبر صبح میں بھور میں ہی کی جا چکی ہے اور اتنا ٹائم ہونے کے بعد بھی ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے ہم پرساسن سے مانگ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس پریوار میں جو دو دن کے بعد ہی تین بچوں کی سادھی ہے یہ گارجین تھا انہی کے دیکھ ریک میں وہ سادھی ہونا تھا اب گارجین ہی چلا گیا ہے پرساسن گارجین بنے اور اس پریوار کے بیچ میں آئے ڈی سی صاحب ایس کی صاحب رینجر اور جو بھی پتادھیکاری ہیں آ کر کے اس سادھی کو اپنی دیکھ ریک میں پار کرے اور جو لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ہاتھیوں کا ایک کوریڈور بنایا جائے پرساسن کے دورہ چونکہ ان کے پاس کوئی بیکلپی بیوستہ نہیں جب ہاتھی آتا ہے کہیں نہیں کہیں اس طرح کے کچھل کے چلا جاتا ہے کبھی کسی کا باپ مارا جاتا ہے کسی کا بیٹا کبھی بیٹی تو پرساسن کو بیوستہ کرنا چاہیے لوگوں کے دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہاتھی جو ہے سو علاؤدین میاں کو نہیں سوڑی علاؤدین میاں کے بانڈری کے پاس کیا نام تھا یہ امرول میاں کو کچھل کے مار دیا تو قریب یہ نواز پڑھنے کے لیے تین بج کے چالیس منٹ پر صبح ہو جا رہے تھے پوسیس میں ہاتھی آیا اور بچھل کے مار دیا اور بیک کے ریلیٹی ہویا ہے اور ایک کیجویلٹی کا بارے میں ہم کو بھی جان کریں